بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام مر دیر سٹوڈنٹس ہم کیلکولیس ویڈ انیلیٹک جمیٹری کا چپٹر نمبر ٹو دی ڈیریویٹیو ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو ٹاپک ہے ہائر ڈیریویٹیو ہائر ڈیریویٹیو سے مراد ایک سے دو دفعہ ایک سے زیادہ دفعہ جب فنکشن کو ڈیریویٹیو کیا جاتا ہے تو اس کا کیا پروسیس ہے ایون کے اینتھ ڈیریویٹیو تک کے جو ہے پروسیس کو ڈسکس کر رہے ہیں لیکچر شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو میرے نوٹس چاہیئے تو ڈسکرپشن میں جائیے وہاں پہ ایک نمبر ملے گا آپ کو 03008810640 اس پر رابطہ کرنے سے آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن ملے گی کہ میرے نوٹس آپ تک کیسے پہنچیں گے تو آئیے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہمیں اس کا اینس ڈیریویٹیو نکالنا ہے اینس ڈیریویٹیو نکالنا ہے تو میں یہ سپوس کر لیتا ہوں کہ یہ میرا فنکشن ہے یہ برابر ہے ایکس اوور ایکس سکیر مائنس اے سکیار اچھا اس میں اگر میں اس کو اوپر یہاں پہ اف اوپر جی فارم لگاؤں گا تو ایک complicated نسم cancer آ جائے گا پھر دوبارہ ڈیفرینشیٹ کروں گا اور complicated ہو جائے گا تو اس لیے پہلے مجھے اس کو تھوڑا سا simplified form میں لے کے آنا ہے جس طرح میں نے نا آپ کو اینس ڈیریویٹیو کر کے نکال کے نکال کے نکال تھا کہ اے ایکس پلس بی کا اینس ڈیریویٹیو کس کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ لینئر فیکٹر ہو denominator میں اوپر constant ہو تو easily جو ہے وہ آپ اس کا اینس ڈیریویٹیو نکال سکتے ہیں تو میں اس کو جو ہے پہلے اس شکل میں convert کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے لیے مجھے partial fraction کا جو ہے وہ سہارا لینا پڑے گا پہلے میں اس کے فیکٹر بناتا ہوں x پلس a into x مائنس a میں suppose کر لیتا ہوں کہ this is number one اب میں اس کی partial fraction کر کے اس کو الیدہ الیدہ کروں گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا اینس ڈیریویٹیو نکالنا جو ہے وہ سو سمپل ہو جائے گا x پلس a into x مائنس a partial fraction کا آٹھ جو ہے یہ آپ فرسٹیر میں سیکھ چکے ہیں denominator میں دو فیکٹر ہیں دونوں لینئر ہیں تو یہ آجے گا a over x پلس a plus b over x مائنس a اگلی problem ہم a اور b کی values نکال کے یہاں پہ put کریں گے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو term denominator میں ہوتی ہے اس کے ساتھ دونوں طرف multiply کر دیا جائے multiply by x پلس a into x مائنس a آپ کے پاس x کس کے برابر آ گیا x is equal to a into جب اس کے ساتھ multiply کریں گے x پلس a تو x پلس a سے cancel ہو جائے گا یہاں پہ x مائنس a آئے گا اور یہ x مائنس a x مائنس a سے cancel یہاں پہ x plus a آئے گا ہم سپوس کر لیتے ہیں this is number 3 next ہم پٹ کر دیتے ہیں پٹ پہلے کر دیں جی x is equal to minus a پٹ کریں گے تو a کی value نکلائے گی x is equal to a پٹ کریں گے تو b کی value نکلائے گی this is number 1 2 3 x is equal to minus a پٹ کیا کس کے اندر 3 کے اندر what you will get minus a is equal to a into minus a minus a plus b into minus a plus a یہ تو 0 ہو گیا دونوں کٹ گیا آپ اس میں answer 0 کے برابر آ گیا minus a is equal to minus 2a into capital a اور یہ ختم finish خلاص تو minus a is equal to minus 2a 2a small a into capital a تو capital a کی value میرے پاس آگی a کے ساتھ ختم finish خلاص تو آپ نے اتنا process کرنے کے بعد a کی value جو ہے اس کو calculate کر لیا اب میں b کی value جو ہے وہ calculate کرنا چاہتا ہوں تو b کی value calculate کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا میں x is equal to a پٹ کروں گا تو next put 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 x is equal to a in number 3 what you will get a is equal to a into x سے جگہ پہ a پٹ کیا تو a minus a یہ 0 کے برابر آ گیا plus b into a plus a تو a is equal to 2ab تو what is the value of b that is equal to 1 over 2 ڈبا پیک کر دیں اس کو a اور b کی values نکال لی تھی سو آپ نے نکال لی اب a اور b کی values ہیں ان کو اٹھا کر ہم کہا پٹ کریں گے a اور b کی value کو اٹھا کر ہم ایکویشن نمبر 2 کے اندر ایکویشن نہیں ہوتی ویسے یہ identity ہوتی ہے put a is equal to 1 by 2 b is equal to 1 by 2 in number 2 دونوں کو اٹھا کر 2 کے اندر put کر دیتے ہیں تو x over x plus a into x minus a will be equal to کس کے برابر آئے گا یہ a کی جگہ پہ آ گیا 1 by 2 تو یہ بن گیا 1 over 2 into x plus a plus 1 over 2 into x minus a اب یہ جو value آئی ہے اس کو اٹھا کر میں 1 کے اندر put کروں گا تو میرے پاس y آئے گا put in 1 put in 1 جب number 1 کے اندر put کرو گے تو it will become y is equal to 1 over 2 into x plus 1 over 2 into x minus a بھئی اصل process تو یہ تھا ہم نے اس کا نکالنا تھا nth derivative تو ابھی تک تو صرف اور صرف ہم partial fraction کا process کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اس کو مزید ہم لکھ سکتے ہیں y is equal to 1 by 2 into x plus a whole ki power minus 1 plus 1 by 2 x minus a whole ki power minus 1 اب ہم اس کو differentiate کریں گے end time differentiate with respect to x differentiate with respect to x x کے لئے ہاں سے differentiate کریں گے تو یہ آجے گا y1 is equal to 1 by 2 power side پہ آگئی 1 power کم کی تو minus 2 بن گیا power کے بغیر differentiate کریں گے 1 آجے گا 1 by 2 power side پہ آگئی 1 power کم کی power کے بغیر differentiate کیا 1 کے برابر آگیا دوبارہ differentiate کرتے ہیں اس کو differentiate with respect to x ایک ایک مرتبہ پھر کیا ہوگا یہاں پہ y2 آئے گا y2 is equal to 1 by 2 n into power side پہ آگئی 1 power کم کی x plus a hole کی power minus 3 آگئی پہ بغیر بغیر ڈیفرینشیٹ کرنے کے وان آجے گا پلاس 1 by 2 power side پہ آگئی ایک power کم کی x minus a power minus 3 اور power کے بغیر ڈیفرینشیٹ کرنے کے 1 آجے گا اب آگئے اس کو multiply کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں جو formula بنانا ہے اس میں مجھے problem پیچھ آجے گی پھر دوبارہ ڈیفرینشیٹ کریں with respect to x what you will get y3 is equal to y3 کا مطلب 3 دفاع differentiation ایک پاور کے بغیر ڈیفرینشیٹ کریں گے 1 آئے گا 1 by 2 اس کی بھی پاور سائیڈ پہ آئے گی ایک پاور کم کریں گے پاور کے بغیر ڈیفرینشیٹ کریں گے تو answer 1 کے برابر آئے گا تو y3 تک جو ہے وہ آپ نے نکال لیا اب so on اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم y n کا فارمولا بنانے کی کوشش کرتے ہیں similarly 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 y4 will be equal to چار دفع ڈیفرینشیٹ کریں گے تو answer آئے گا minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 and x minus x plus a whole ki power minus 5 آجے گی اور یہاں پہ ایک 1 by 2 بھی already موجود ہے ادھر بھی آجے گا plus 1 by 2 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 and x plus ایک ہی جگہ پہ آجے گا minus سے whole کی power minus 5 اب یہاں سے ہم so on yn کی value نکال لیں گے yn will be equal to 1 by 2 into minus 1 minus 2 minus 3 and so on اب یہ دیکھیں اگر 4 ہے تو minus 4 پہ جا کے رقم ختم ہو جاتی ہے اگر 3 ہے تو minus 3 پہ رقم جا کے ختم ہو جاتی ہے تو n ہے تو minus n پہ جا کے یہ term ختم ہو جائے into x plus a whole کی power کتنی آجے گی اگر 4 ہے تو یہاں پہ 5 آگیا یعنی جو رقم یہاں پہ ہے اس میں ایک جمع کریں گے یہاں پہ آئے گی اگر یہاں پہ 3 ہے تو یہاں پہ 4 تو اگر یہاں پہ n ہے تو یہاں پہ کیا آجے 1 اور 7 آجے similarly 1 by 2 minus 1 minus 2 minus 3 and so on minus n x minus a power minus n plus 1 اب اس کو simplify کرنا ہے اگر minus 1 into minus 2 ہو تو اس کو لکھا جا سکتا ہے ایک minus یہاں سے آئے گا ایک minus یہاں سے آئے گا minus 1 کی power 2 into 1 into 2 اگر یہ 3 دفعہ ہوگا تو minus 1 کی power 3 آجے 1 2 3 اگر یہ n دفعہ لکھا ہوگا تو 1 by 2 into minus 1 کی power کتنی آئے گی n into 1 2 3 so on up to n अब ये power negative है ये denominator में जब जाएगी तो जाके positive बन जाएगी x plus a whole ki power n plus 1 similarly 1 by 2 ये वाला ये किसके परावर आजेगा minus 1 ki power n 1 2 3 so on up to n divided by x minus a x minus a ki power चुके ये negative है तो denominator में जब आएगी तो positive बन जाएगी ठीक 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 किसके बरावर आगया y n is equal to minus 1 की power आगई n ये 1,2,3 so on up to n that will be equal to n factorial over 2 into x plus a whole ki power n plus 1 plus minus 1 ki power n उपर उपर आगया n factorial divided by 2 into x minus a whole ki power n plus 1 अगर आप इसको मजीद simplify करना चाहें तो minus ki power n और n factorial यहां से common आएगा as well as 2 भी common bracket के अंदर आगया 1 over x plus a ki power n plus 1 plus 1 over x minus a ki power n plus 1 right right यह है जी आपका nth derivative yn जो के आपने किसका निकालना था x over x square minus a square nth derivative question number 2 x4 over x minus 1 into x minus 2 इसका हमने nth derivative निकालना है अब problem यह है कि इसका तरीका कार भी है पहले हम इसकी partial fraction करेंगे partial fraction के बाद इसका nth derivative निकालना जो है that is so simple अब लेकिन partial fraction के लिए यह proper fraction नहीं है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसको proper fraction के अंदर convert करना पड़ेगा यानि उपर degree कम होने चाहिए नीचे ज्याद आने चाहिए इसको multiply करते है x square आता हम इसको ऐसे भी लिख सकते है is equal to दोनों का मतलब same है x4 ओवर इनको multiply करते है तो x square minus 3x plus 2 ठीक है इसका नाम रख देते हैं number 1 अब मैं करता हूँ क्या कि x4 को अंदर रखता हूँ और divide करता हूँ मैं x square minus 3x plus 2 के साथ तो यहाँ पर यह x square पर divide होगा x square यहाँ पर आगया x4 minus 3x cube plus 2x square उसके बाद minus करेंगे यह minus का यह plus का बज़ेगा यह minus का फिशू 3x cube minus 2x square अब यह x cube है तो plus 3x के साथ divide होगा 3x तो यहाँ यहाँ 3x cube minus 9x square plus 6x अब फिर इसको minus करेंगे यहाँ पर आदेगा minus plus minus फिशू cancel यहाँ गया 7x square minus 6x अब यह 7 के साथ होगा 7 के साथ यहाँ गया 7x square minus 21x plus 14 यहाँ पर यहाँ पर से एक्सवान तो 7x को लिखा जा सकता है 3 whole यहाँ तीन complete remainder divided by divisor quotient plus remainder divided by divisor तो similarly y will be equal to x square यह है हमारा quotient sorry यह मैंने क्या बताया यहाँ पर आएगा quotient plus remainder over divisor तो quotient है हमारा x square plus 3x plus 7 plus remainder remainder क्या है आपका 15x minus 14 over x square minus 3x plus 2 याद रहे के x square minus 3x plus 2 को x minus 1 into x minus 2 लिखा जा सकता है तो फिर sweetie and cutie student it will become y is equal to x square plus 3x plus 7 plus 15 x minus 14 divided by x minus 1 into x minus 2 हम suppose कर लेते हैं कि this is number 1 1 तो अलरेडी रख दिया नाम हमने इसका नाम number 2 suppose कर लेते हैं ठीक 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 अब हमें अगला step जो करना है वो इस portion की partial fraction कर नहीं है इसकी partial fraction करेंगे तो उसके बाद फिर हम इसका and that's derivative निकाल लेंगे तो आईए इसकी partial fraction करने की कोशिश करते हैं 15x minus 14 over x minus 1 into x minus 2 denominator में linear factor हैं तो a over x minus 1 आएगा और दूसरे पर आएगा b over x minus 2 हमने suppose कर लिया कि यह number 3 है अब a और b की values calculate करके यहाँ पर put करेंगे उसके लिए मुझे जो denominator में term है इसके साथ दोनों तरफ multiply करना पड़ेगा multiply by x minus 1 into x minus 2 what you will get 15x minus 14 is equal to यह x minus 1 x minus 1 से cancel यहाँ पर a into x minus 2 आएगा x minus 2 x minus 2 से cancel यहाँ पर x minus 1 आएगा यह partial fraction का 8 आप फस्ट यर में chapter 5 के अंदर सीख चुके हैं मैं suppose कर लेता हूँ यह मेरी identity number 4 है remember this is identity this is not equation it is correct for all values of x that's the reason why it is called as an identity next one I would like to put x is equal to 1 in number 4 C what will happen 15 minus 14 is equal to a into 1 minus 2 plus b 1 minus 1 will be equal to 0 you will have 1 is equal to a into minus 1 therefore the value of a is equal to minus 1 so many congratulations to you you are able to find out the value of one constant that is equal to a now I would like to find the second one for that what I have to do put x is equal to 2 x is equal to 2 in number 4 C what will happen 15 into 2 minus 14 is equal to a into 2 minus 2 you will see that it will become 0 plus b into 2 minus 1 you will see that 30 minus 14 is equal to b the value of b is equal to 16 so many congratulations you are able to find out both the values of a and b now I would like to put these values of a and b in number 3 ladies and gentlemen now put the value of a and b in number 3 put a is equal to 1 minus 1 b is equal to 16 in number 3 what will happen 15 x minus 14 divided by x minus 1 into x minus 2 this is further equal to minus 1 over x minus 1 plus in place of b you will write 16 16 over x minus 2 now put this value 15 x minus 14 divided by x minus 1 into x minus 2 in number 2 you will get y put in 2 put in number 2 therefore 2 will become y is equal to x square plus 3x plus 7 plus the positive term should be written before the negative term so I would like to write 16 over x minus 2 first and then I will write 1 over x minus 1 now this is y now I have to differentiate this function n times اس سے پہلے تک تو ہم actually y کو ہی simplify کرنے میں لگے ہوئے تھے اب نکالنا ہے ہم نے nth derivative تو اصل کام اب شروع ہوتا ہے اس کو ایک سٹپ اور لکھ لیں y is equal to x square plus 3x plus 7 plus 16 into x minus 2 کی power minus 1 بنے گی minus x minus 1 hole کی power minus 1 ڈیفرینشیٹ کریں ڈیفرینشیٹ with respect to x ڈیفرینشیٹ with respect to x see what will happen y1 will be equal to یہ دیکھو پیارے بچو oh no 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 never not at all x square کو differentiate کریں گے تو 2x آجے گا 3x کو کریں گے تو 3 آجے گا 7 کو کریں گے تو 0 آجے گا اس کو differentiate کریں گے power side پہ آئے گی ایک power کم کر دیں گے power کے بغیر differentiate کریں گے تو 1 آجے گا 1 لکھنے کی ضرورتی نہیں ہے پھر power side پہ آئے گی ایک power کم کریں گے power کے بغیر differentiate کریں گے تو وان آجے گا دوبارہ differentiate کریں جیس کو differentiate again differentiate again with respect to x what you will get y2 is equal to اس کو differentiate کریں گے تو 2 آجے گا پلاس 3 کو differentiate کریں گے 0 16 minus 1 اب اس کو differentiate کریں گے power side پہ آئے گی ایک power کم کریں گے power کے بغیر differentiate کریں گے minus 1 آجے گا پھر power side پہ آئے گی ایک power کم کریں گے power کے بغیر differentiate کریں گے تو answer will be 1 اب ایک مرتبہ پھر آپ اس کو differentiate کر دیں differentiate with respect to x what will happen y3 will be equal to یہ 2 ہے constant its differentiation will be 0 this will become 16 minus 1 into minus 2 when you will differentiate this one the power the power will be on side reduce one power in the exponent differentiate it without power and same formula is applicable here minus 1 into minus 2 power will be on the side reduce one power in the exponent and and then differentiate without power this is the third time differentiation of the given function but we have to find the n's derivative therefore so on so on so on now now yn is equal to 16 into minus 1 into minus 2 minus 3 اب یہ دیکھیں یہاں پہ اگر 3 ہے if this is 3 تو یہاں پہ minus 3 پہ بات ختم ہوئی 2 ہے تو minus 2 پہ بات ختم ہوئی n ہے تو minus n پہ جا کے بات ختم ہو جائے گی x minus 2 کی power اگر یہ 3 ہے تو یہ 4 آگیا یعنی اس سے ایک زیادہ یہ 3 ہے تو یہ 3 plus 1 یہ 2 ہے تو یہ 2 plus 1 یہ n ہے تو یہ n plus 1 لیکن 7 minus لگ جائے گا same same here minus 1 minus 2 minus 3 and so on minus n x minus 1 hole کی power کتنی آگئی minus n plus 1 right right تو اب ہم نے اس کو تھوڑا سا simplify کر کے تو آنسر نکالنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں بذیر simplify کرنے کی کوشش کرتے ہیں y n is equal to y n is equal to اب یہ دیکھیں یہ minus 1 ایک یہاں پہ ہے minus 1 یہاں پہ minus 1 یہاں پہ so on اگر minus 1 into minus 2 ہوگا تو اس کو minus 1 ایک یہ minus ایک یہ minus 1 into 2 لکھا جا سکتا ہے اگر 3 دفعہ لکھا ہوگا تو پھر minus 1 کی power 3 into 1 2 3 لکھا جائے گا تو اب چونکہ یہ n دفعہ ہے تو یہ آجے گا minus 1 کی power n into 1 2 3 so on up to n اب یہ والی جو power ہے x minus 2 کی power minus n plus 1 ہے اس کو denominator میں لے آئیں denominator میں لے کے آئیں گے تو denominator میں آکے یہ positive بن جائے گی n plus 1 similarly minus 1 کی power n whole کی power n یہاں پہ آگیا 1 2 3 so on up to n اور یہ کیا ہے x minus 1 کی power minus n plus 1 ہے اس کو denominator میں لے کے آئیں گے تو denominator میں آکے power n plus 1 بنے گی this is further equal to minus 1 کی power n اور اس کو لکھ سکتے ہیں n کم ہوتے ہوتے 3 2 1 کے برابر آگیا یہ n فیکٹوریل کے برابر over x minus 2 کی power n plus 1 دیکھیں اگر یہ 6 5 4 3 2 1 اگر یہ 6 فیکٹوریل کے برابر ہے تو 1 2 3 4 5 6 یہ بھی کس کے برابر ہوگا 6 فیکٹوریل کے برابر ہوگا تو this is further equal to minus 1 کی power n into n فیکٹوریل divided by n plus 1 وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ 16 تھا یہ 16 ہم نے miss کر دیا تو یہاں پہ 16 لگا دیں اور اور پھر وہی 16 یہاں پہ لگا دیں اور پھر جب common لیں گے تو یہاں پہ 16 آئے گا تو یہ ہے آپ کا solution اس کے ساتھ ہی آج کا lecture ختم finish خلاص اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور لائک کرنے کے بعد دوستوں میں شیئر کرنا مت پھولئے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے thank you very much اور اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوسرے رشتہ دانوں کو بھی انوائٹ کریں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو کا انصار کیجئے گا اللہ حافظ